اسلام علیکم آج جمعت المبارک ہے اکیس جولائی سال دوہزار تئیس اسویب مطابقے دو محرم الحرام سن چدہ سو پنتالیس حجری پیش ہے مقامی اخبارات سے لیخوی آج کی سرخیاں آگاز میں نظر آلتے ہیں ان سرخیوں پر انطلاق میں پولیس سربراہ کی زیر صدارت علاستی سیکیورٹی جائزہ میٹنگ جنوبی کشمیر میں سیکیورٹی گریڈ کو مزید مضبوط بنانی کی ہدایت آمن دشمن اناصر کو پورا من ماحول میں رختہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی دلباگ سنگ ملٹنسی سازش کیس این آئے کی کشمیر میں پانچ مقامات پر چھاپے تنگڈار میں اسلاو گولہ بارو زبد فوج بی آر شرمہ نے سٹیٹ الیکشن کمیشنر کے طور پر حلف لیا راج بوون میں تقریب مناکت لیفنن گورنر نے عہدے کا حلف دلایا کلگام میں نوجوان کی پورا سرار موت اہل کھانا کا احتجاج ایز ڈی ایچ کی تکمیل مطلوبہ ترقی کے لیے ایک عالمی فریمورک چیف سیکریٹری دہہزار چوبیس تک نہ گربت ہوگی اور نہ کوئی بیگر رہے گا جمعہ کشمیر ایز ڈی ایچ کے مطابق بجٹ بنانے کے عمل کے لیے تیار ماہ اگست میں ایز ڈی ایچ ڈیش بورڈ کو لائیو بنانے کی ہدایت موسم سے متعلق کی سرکی کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہیں جمعہ کشمیر میں تئیس جولائی تک موسم بے ترطیب رہے گا ہلکی سے درمیانی درجہ کی بارشوں کا امکان پچیس کنال سرکاری آرازی پر گیر قانونی قبضے کا کیس تین افراد کے خلاف چار شیٹ داخل کرائم برانچ بیش بیادہ میں تیندوی کا حملہ کمسین بچہ شدید زخمی اسپتال میں چل بسا مانیپور کے شرم ناخ واقع پر وزیراعظم موڈی کا سخت لہجہ کسی بھی مجرم کو معاف یا بخشا نہیں جائے گا قانون اپنی پوری طاقت کے ساتھ کام کرے گا پارلیمنٹ کے مونسون اجلاس کا آگاز پہلے دن لوگ سابہ میں کام کاج نہیں ہوا اسی حوالے سے ایک اور خبر سمات فرمائیے کہ مانیپور معاملے پر پارلیمنٹ کے دونوں آئیوانوں میں ہنگام آرائی راج سبا کی کاروائی دن بر کے لیے ملتوی اجلاس کے پہلے ہی روز وقف سفر اور وقف سوال کا نقاد نہ ہو سکا شپیا میں ہتھیار چھینے کی کوشش ناکام ایک گرفتار کرنا سیکٹر میں حد متارک پر اسلہ کا بڑا زخیرہ برامد ایک اردو اخبار نے اپنے پہلے صفحے پہ یہ خبر شائع کی ہے کہ درحال رجوری میں سرکاری ٹیچر کا کارنامہ چھے سو گیرہ صفحات پر مشتمل قرآن پاک چھے ماں میں ہاتھ سے لکھا آگے بڑھ کر نظر آلتے ہیں اخبارات میں شائع چندی گر سرکھیوں پر یوم آزادی تقریبات ذلہ ترخیاتی کمشنر باراملہ نے انتظامات کا جائزہ لیا انیس سالہ دو شیزہ کی اگواکاری معاملہ بیس روز میں حل دو اگواکار نئی تہلی سے گرفتار رامبن میں گاڑی پر درخت گرنے سے دو فوجی اہلکار زخمی دنیا شدید ترین گرمی کا سامنا کرنے کیلئے خود کو تیار کر لے پیشگی تیاری نہ کی گئی تو زیادہ نقصان ہوگا محولیت پر مل جل کر اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کام کرنے کی ضرورت اقوام متحدہ باہسٹھ روزہ سالانہ امرلات یاترہ دوہزار تئیس کا بیسوہ دن چھے ہزار پانچ سو تئیس یاتروں پر مشتمل ایک اور کافلہ کشمیر پہنچا لنگیٹ روڈ پر پولیس کی ناکہ چکنگ تین منشیات فروش گرفتار کیس درج محروم الحرام کے سلسلے میں سرینگر کے مختلف روٹوں کے لئے ٹرافک ایڈوائزری جاری زڑیبل سرینگر رینواری اشائباغ درگاہ حضرت بل لال بزار السورہ کے روٹوں پر ٹرافک متاثر رہے گا سمارٹ میٹروں کے تناسب کے خلاف احتجاج جاری کمرواری علاقے میں خواتین کی بڑی تعداد سٹکوں پر میٹر نصب کرنے کے عمل کو روکنے کا مطالبہ فائر این ایور جنسی کے مدواروں کا سرینگر میں احتجاج آٹھ ماہ گزرنے کے باوجود بھی ریپورٹ پیش نہیں ہوئی سمارٹ میٹروں کی تناسب سوپور میں احتجاج جاری اب آخر پر یہ سرخی سمات فربائیہ کی جمعہ کشمیر کے دور دراز علاقوں میں قائم اسپہ تعلومیں طبی انتظامات کا فقدان مشینیری کو بروئی کار لانے کے لئے ماہرین دستیاب نے ہی حکام سے توجہ دینے کا مطالبہ یہ تھی مقامی اخبارات سے لی ہوئی آج کی سرخیاں مزید خبروں کے لئے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ اور ہمیں دیجئے اجازت خدا حافظ